کوئی دوسرا مسئلہ ہے سکین کا سکین کا مطلب یعنی چھپڑے کا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آرموی لیپ کو ریفر کر اس کی مطلب جو پوری جسم سکی اوپر دانے ہو دیتے ہیں اگر اسی طرح تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں ہمارے پاس ریفر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیر وہ افیل سینگی ایک کنڈیڈیس نے مجھے اس کو میسج کیا جو بڑا اچھا میسج کچھنا اس نے کہا کہ ایئر فال کی وجہ سے پاک آرموی میں انفٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ایئر فال کا مطلب ہے بالوں کا کرنے ٹھیک نا تو دیکھیں تقریباً دو ہزار سولہ سے میں بھی دیکھ رہا ہوں میرے دو ہزار پاک آرموی میں جا رہے ہیں ایف سی میں جا رہے ہیں دوسرے فورسوں میں جا رہے ہیں ان کے کئیوں کے بالہ ہیں تو کئی بلکل ہیں نہیں ٹھیک ہے نا لیکن آج تک کسی کو بھی ایئر فالس کے وجہ سے باہر نہیں لکھ رہا ایون اگر آپ کو کوئی دوسرا مسئلہ ہے سکین کا سکین کا مطلب یعنی چھبڑے کا اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آرموی میں آپ کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ جائیں اور اپنے سکین کی آپ کو ہمیں فٹ فارم لے کر آ جائیں ٹھیک ہے نا اگر آپ فٹ ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور ویسے بھی اپ پاک آرموی میں جاتے ہیں تو آپ کو گھنج ہی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کو تو چاہیے گھنج ہیں آہ مطلب اس طرح گھنج نہیں ٹریننگ کے دوران آپ گھنجے ہوتے ہیں اس کے بعد جو مطلب آپ کا دل کریں اتنے آپ کو بال رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک کو پراسس ہوتا ہے جو آپ کو کرنا پڑتا ہے جو مطلب میں اتنی اتنے بال رکھنا چاہتا ہوں خیر پھر وہ جب آپ جائیں گے تو پھر چیز انشانلہ آپ کے سامنے آ جائیں گے لیکن اس سے یہ ہے کہ مطلب یہ فالس کے وجہ سے بالو گیرنے کے وجہ سے آرموی میں مطلب کو کوئی انفٹ نہیں کر سکتا اور ناش تک کیا ہے ایون اگر آپ کے مطلب کوئی مطلب سکین کا مسئلہ ہے آپ کا سکین سے یہ مراد اگر آپ کے مطلب آہ دانے وغیرہ اپنے فیس کے اوپر بہت زیادہ ہیں ویسے تو اگر دانے ہو تو اس سے تو کوئی مطلب وہ داو آگے رہے ہیں تو وہ تو ایک نارمل سی کیسے جو ہم لوگوں آہ مطلب اس کے اوپر کریم وغیرہ لگاتے رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ دانے وغیرہ آ جاتی ہیں وہ تو ایک الارک بات ہے لیکن اگر بہت زیادہ ہیں وہاں مطلب بہت زیادہ ہیں جو ابھی آہ مطلب آہ جانور پر دانے ہوئے جانوری کے اوپر ایک بیماری آئی تھی اللہ پاک کی طرف سے اگر اس کی مطلب جو پوری جسم کے اوپر دانے ہو دیتے ہیں اگر اس طرح آپ کے اوپر کوئی دانے ہیں پھر تو ضائل سی بات ہے آپ کو ہر دانے ہوئے جن بیچاروں کے بال نہیں ہوتے ہیں ایک دو اس کے وجہ ہوتے ہیں کہ وہ جو مطلب پہنتے ہیں تو اس کے وجہ سے مطلب دھوپ وغیرہ لگتی نہیں ہے اور نہ ان کے اوپر ہوا لگتی ہے تو ان کے لئے ایک ہوا چاہیے آہ اس طرح نہیں ہے کہ مطلب آپ سارا دن اس کو مطلب اس کو دھام کے رکے تو تو ظاہر ہے تو کوشش کیا کریں کہ اپنے بالوں کی کیا کریں کیونکہ سیونٹی فائف پرسنٹ انسانس کی اگر بیوٹی کی پرسنیلٹی میں ہے خوبصورتی ہے انسائی کی تو وہ مطلب باہر لیں تو مطلب اس چیز کو بلکل خود کو پریشان نہ کریں بالوں کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کو باہر نہیں کریں گے باقی اگر آپ کو سکین کا مسئلہ ہے پھر آپ کو درمتالوجس کے اپاس ریفر کر دیتے ہیں ٹھیک کہ نا پھر بھی کوئی پسن ہو اس طرح لازمی بتائیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا آپ کے مطلب کون سے پرابلم ہے کون سے آپ کے ذہن میں بات آ رہے ہیں تو جو بھی آپ کے ذہن میں بات آ جاتی ہے بے دلک ہوں کامنٹس میں مجھے لازمی بتائیں ویڈین ٹھینٹی فور آہ اور جس طرح میں فریو ہوتا ہوں فور ماپ کو رسپانس کر دوں گا اگر چینل پہ پہلے پہلے بارے سبسکرائب پر دیں ڈل کے اگر کو پریس کرتا ہے کہ ہم بعد بار ملتے رہے اور ایک دوز کو گروپ کرنے میں مادد کرتے رہے بیسٹ افلاف فر آم کنڈیلیٹس اللہ پاہ تم صرف کو خوش رکے